جنت کی عرضو کون نہیں کرتا بادشاہ روم کا ایک سفیر حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہا کہ آپ وسیع ہیں تو میرے اس سوال کا جواب دیجئے وہ کون شخص ہے جو نہ جنت کی خواہش کرتا ہے نہ دوزک سے خوف کھاتا ہے نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ رکوع سجود بجا لاتا ہے مردہ اور خون کو کھاتا ہے جس چیز کو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے فتنے کو دوست رکھتا ہے حق سے بوگز رکھتا ہے ابو بکر نے خاموشی اختیار کی عمر نے کہا یہ تو کفر بالائے کفر ہے تو امیر المؤمنین مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا خیال غلط ہے ایسا شخص اولیاء خدا سے ہے کیونکہ نہ وہ جنت کی عرضو رکھتا ہے نہ دوزک سے ڈرتا ہے یعنی جو کچھ عبادتِ الہی و احکام بجا لاتا ہے وہ نہ جنت کی لالج میں بلکہ محض اس وجہ سے کہ وہ احکامِ خلاقِ عالم ہیں اور خدا کے ظلم سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کے عادل سے ڈرتا ہے نمازِ جنازہ میں رکوع سجود نہیں کرتا ٹڈڈی، مچھلی اور جگر کھاتا ہے جو درحقیقت خون ہے مال اور دولت کو دوست رکھتا ہے اور یہی فتنہ ہے وہ جنت اور نار کی گواہی دیتا ہے حالانکہ اس نے دیکھا نہیں اور موت سے کراہیت کرتا ہے حالانکہ موت برحق ہے موسیقی